شردہ مرڈر کیس میں آفتاب کا قبول نامہ سامنے آیا ہے آفتاب کی آج ساکیت کورٹ میں پیشی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آفتاب کو ساکیت کورٹ میں پیش کیا گیا آفتاب نے جج کے سارے سوالوں کا جواب دیا لیکن یہ جواب اس نے انگریزی میں ہی دیئے پولیس کی پوچھتاش میں بھی آفتاب سارے جواب انگریزی میں ہی دے رہا ہے آفتاب نے قبولا کہ اس نے ہی شردہ کی ہتیا کی ہے لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہوا وہ گصے میں اور غلطی سے ہوا وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے اس کے علاوہ آفتاب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ پولیس کو جانچ میں پوری طرح سیوگ کر رہا ہے حالانکہ ابھی تک کچھ چیزیں ملی نہیں ہے تو اس کو لے کر آفتاب کا کہنا ہے کیونکہ اتنا سمائے ہو گیا مرڈر کو اسی لئے کچھ چیزیں ہیں جو وہ بھول گیا ہے آفتاب نے آگے کہا کہ جتنا ہو سکتا ہے میں پولیس کی مدد کر رہا ہوں تو یہ آفتاب کا پہلا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے آفتاب کی چار دن کی کسٹیڈی اور بڑھا دی گئی ہے دلی پولیس کو ابھی تک شردہ کے کیس سے جڑے اہم ثبوت نہیں مل پائے ہیں شردہ کے باڈی پارٹس پوری طرح سے نہیں ملے ہیں ابھی تک ہیڈ جو ہے وہ مسنگ ہے جسے پولیس تالاب میں خوچ رہی تھی ہتھیار جو استعمال کیے گئے وہ نہیں ملے ہیں اس کے علاوہ شردہ کا موبائل نہیں ملا ہے اور شردہ کے کپڑے بھی ابھی تک نہیں ملے ہیں جس طرح سے آفتاب نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے یہ آفتاب بہت ہی سمارٹ ہے اس نے پہلے تو شردہ کی ڈیت کے بعد شردہ کا نام و نشان مٹانے کی کوشش میں سمارٹنس لگائی اور اب کوٹ میں بھی ایک الگی سمارٹنس لگا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ گسے سے اور غلطی سے ہوا تاکہ آفتاب کے اوپر یہ مصیبت نہ آئے کہ وہ پلاننگ کے تحت شردہ کو مار رہا تھا اور شردہ کو مارنے کا پلان پہلے ہی بنا چکا تھا اس نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ گسے میں ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آفتاب ان بیانوں سے ایک بار پھر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ جہاں تک اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پولیس کو سپورٹ کر رہا ہے تو پولیس ستروں کے مطابق یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آفتاب جو ہے کہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر روز بھٹکا رہا ہے ہر روز اپنے بیان بدل رہا ہے شردہ کے کیس سے جڑے اہم سراغ ابھی تک نہیں ملے ہیں تو وہ صرف اور سے اس آفتاب کے بار بار پلٹنے کے کارن نہیں مل پا رہے ہیں